بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آفتاب ابراہیم پاکستانی لڑکی سیما جس نے انڈیا میں عشق رچایا اور چار بچوں سمیت اپنے عاشق کے پاس انڈیا میں پہنچ گئی وہ انڈیا میں لکسر جیل میں قید تھی کل اس کی زمانت ہوگی ہے اور اب وہ اپنے سسرال میں موجود ہے اس نے کچھ ایسے انکشافات کی ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گے سب سے بڑا انکشاف اس نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ہندو بنانے جا رہی ہے اس نے کہا ہے کہ میں گنگا میں نہانا چاہتی ہوں تاکہ میرے سابقا گناہ جو ہیں وہ دل جائیں اور میں ہندو مذہب کو اپنا لوں گی اور اس نے اپنے بچوں کے نام بھی تبدیل کر لیے ہیں اس کے چار بچے ہیں چاروں بچوں کے نام اس نے ہندو مذہب کے مطابق رکھ لی ہیں ان کے بچوں کے نام ہے پریمکا راج پری اور منی اس نے اپنے بچوں کے نام ہندو مذہب پر رکھ دی اور اب یہ بچوں کا بھی فیوچر تباہ کرے گی پاکستان میں سب لوگوں نے اس خاتون پر لانتیں بھیجی ہیں اب شاید آسمان سے بھی اس پر لانتیں گریں گی کیونکہ اس نے اسلام جیسے عظیم مذہب کو چھوڑ کر ایک ہندو ایک بتوں والے جو سرعام چھر کرتے ہیں اس مذہب کو اپنا لیا ہے اور اسے ذرا بھی شرمنگی نہیں ہے کہ میں نے کیا کر دیا پاکستان چھوڑ دیا اس نے اپنا شور چھوڑ دیا بہن بھائی چھوڑ دیا اس کے ماں باگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کی قبروں کو چھوڑ دیا اور ہندوستان میں چلی گی اور اب اس نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا ہے دوستو تکھنے میں سیما بڑی سیدھی سادھی اور سادہ لگتی ہے لیکن اتنی سیدھی سادھی بھی نہیں ہے یہ دو دفعہ جو ہے انڈیا جا چکی ہے پہلی دفعہ یہ دس مارچ کو اس نے کراچی سے ٹکٹ لیا اور اپنے اہل خانہ کو یہ بتایا کہ وہ لاہور جا رہی ہے جبکہ وہ پونچی نپال کھٹمنڈو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وہاں پر سچن پہلے سے موجود تھا اس نے اس کو ریسیف کیا پھر انہوں نے کھٹمنڈو کے ہی ایک فائیف سار ہوتل میں تقریباً ایک ہفتہ گزارا اور یہ اپنے بچوں کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ کر آئی تھی اور یہ صفاق عورت جانے ہی نہیں چاہتی تھی جبکہ اس کو ایک ہندو نے سچن جو اس کا عاشق ہے اس نے اس کو کہا کہ بچوں کے پاس واپس جاؤ آپ دوبارہ آ جائیں کیونکہ بچے نہ آپ ہوں گی اس کے پاس نہ ان کا باپ ہے تو بچے بچارے رول جائیں گے تو ایک ہندو کو اس بات کی فکر تھی لیکن یہ ماں اتنی صفاق تھی اور یہ عشق میں اتنی پاغل ہو گئی تھی کہ یہ اپنے چار بچوں کو بھی اس سچن پر قربان کرنے کو تیار تھی یہ تو بھلا ہو سچن کا جس نے اس کو مشورہ دیا آپ واپس جاؤ اور اپنے بچوں کے ویزے اور ٹکٹ کروا کر دوبارہ نیپال پہنچو اور پھر میرے پاس انڈیا میں آؤ تو یہ ایک تو بڑا انکشاف ہوا ہے کہ یہ خاتون پہلے بھی دس مارچ پر پہنچ چکی ہے سیما اپنے بچوں سے اور اپنی بین سے ویڈیو لنک کی طرح بات کرتی تھی سچن کو سائیڈ پر کر دیتی تھی اور یہ شو کرتی تھی کہ میں اس وقت لاہور میں ہوں تو یہ اتنی چلاک عورت ہے اس کے بعد یہ واپس چلی جاتی ہے اس نے اپنا گھر بیچا ہوتا ہے بارہ لاکھ کا اور اس ٹور پہ رہی ہے جو نیپال میں ہوتا ہے اس میں اس کے تین لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں یہ دوبارہ آنا چاہتی ہے انڈیا میں لیکن اس کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو اس کو سچن آفر کرتا ہے کہ میں آپ کو پیسے بجوا دیتا ہوں جبکہ سچن کی فیملی کہتی ہے کہ یہ فاراد خاتون ہے اگر اس نے آنا ہوا تو خود ہی آ جائے گی تجھے پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تو سیما بھی کہتی میں نے سچن کو منع کر دیا اور پھر کیا ہوا کہ ڈالر کا ریٹ کچھ نیچے آیا کچھ ٹکٹس کم ہوئی تو اس نے باقی جو اس کے پاس آٹھ لاکھ بچے ہوئے تھے اس میں سے چھے لاکھ اس نے پانچ ٹکٹیں لیں سب سے پہلے یہ شارجہ پہنچی شارجہ ائرپورٹ پر اس نے دس گھنٹے انتظار کیا کیونکہ اس نے سستے والے ٹکٹ خریدے تھے اور ان میں سٹے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ تقریباً اگلی صبح گیارہ بجے نیپال پہنچتی ہے کھٹمنڈو تو وہاں انٹرنیشنل ائرپورٹ سے باہر نکل کر آتی ہے جس ہوتل میں انہوں نے قیام کیا ہوتا ہے سچن اس کو مشورہ دیتا ہے آپ وہیں رکیں اور اپنے بچوں کو فریش کریں یہ کہتی ہے نہیں میں انڈیا پہنچ کر ہی فریش ہوں گی تو یوں پھر یہ پوچھتے پچھاتے وہ ایک گاڑی ہے اس میں بیٹھتی ہے اور یہ نیپال سے انڈیا پہنچتی ہے چار بچوں کی ماں گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور پندرہ ہزار کے ٹکٹ لیتی ہے پانچ بچوں کے چار سیٹیں اور یوں یہ انڈیا کا جو گریٹر نویڈا ہے اس کے گاؤں ربو پورا میں پہنچتی ہے اور اس کو سچن رسیف کرتا ہے یہاں پر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ نیپال سے یہ انڈیا پہنچتی ہے خاتون اس کو کسی چیک پوسٹ پر چیک نہیں کیا جاتا یہ ہے انڈیا کی سیکیورٹی کا عالم ویسو تو یہ پاکستان سے بہت ڈرتا ہے اور بڑی دعوے کرتا ہے کہ ہم سوپر پاور ہیں ہم پاکستان سے دس گناہ بڑا ملک ہیں لیکن پاکستانی خاتون جو ہے نیپال سے سیدھی نئی دلی پہنچ جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ سیوہ بتاتی ہیں کہ بارڈر پر ایک پولیس افیسر نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اس نے اپنا ہندو نام بتایا اور اپنے پتی کا نام سچن بتایا اور بچوں کے نام بھی انڈین بتایا اور ربو پورا کا پورا ڈریس بھی اس کو سمجھا دیا یہ اتنی چالا خاتون ہے اور آپ لوگ یا ہم لوگ اسے سیدھی سادھی اور سادہ کہہ رہی ہیں تو یوں یہ بھی اس نے انکشاف کیا کہ انڈیا کی سیکیورٹی بھی جو دعوے کیے جاتے ہیں اس کے پول بھی اس نے کھول دی ہیں اور اب اس کا کہنا ہے کہ میں انڈیا میں رہنا چاہتی ہوں میں واپس نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہاں لوگ مجھ پر پہلے ہی تھو تھو کر رہے ہوں گے اور یہاں سے میں اگر واپس جاؤں گی تو مجھے پتھر مار کے مار دیا جائے گا اور میں سچن کے ساتھ ہی خوش ہوں اور یہاں سچن کو بھی ایک قسم کی معداد دینا چاہوں گا کہ اس نے اسے بچوں کے ساتھ قبول کیا ہے اور اب اس کی ایک ہی مانگ ہے کہ میری جو سرکار ہے وہ شادی کروا دے شادی تغیر انہوں نے پہلے ہی کھٹمنڈو میں کر لی تھی لیکن یہ اس کو سرکاری کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کو نیشنلٹی ملیا ہے سرکاری طور پر جب اس کو ریجسٹر کروانے گئے ہیں تو وکیل نے پولیس کو بلا لیا تھا کیونکہ اس کے پاس پاکستانی کار تھا تو یوں یہ سارا کیس آیا اور پھر انڈین آئی بی اور ان کی جو را جنسی ہے وہ ایکٹو ہوئی انہوں نے کہا جی جسوس آ گیا اس کو تشدد بھی کیا اس کو تین دن جیل میں بھی رکھا لیکن انہوں نے جب ابتدائی تحقیق کی تو اس میں ان کو یہی پتا چلا کہ یہ جیسوسی کا معاملہ نہیں عشق کا معاملہ ہے تو یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ انڈین نے ان کا موبیل لیا ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن اس کے پاس جو میک اپ کٹ تھی اس کو بھی پولیس لے گیا انیویسٹیکیشن کے لیے کہیں اس میں کوئی جیسوسی کے آلات تو نہیں ہیں یہاں تک انڈین ڈرتے ہیں پاکستانیوں سے کہ یہاں پاکستان سے کوئی کبوتر چلا جائے کوئی غبارہ چلا جائے تو اس سے بھی یہ ڈرتے ہیں تو پاکستانی خاتون یہ بھی انڈیا کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے کہ ایک پاکستانی خاتون جو بغیر ویزے کے چار بچوں سمیت انڈیا پہنچ گئی ہے اس کی زمانت ہو جاتی ہے جبکہ ایسا انڈیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا خاص طور پر پاکستانیوں کے معاملے میں تو یہ بھی ایک انہونی ہوگی ہے اور ان کو بھی انڈین انڈین کی جو ایجنسی ہیں ان کو بھی پتا چال گیا کہ یہ جسوسی نہیں خالص عشق کا معاملہ ہے اور اب یہ دونوں خوش ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں اور ان کے یہی گزارش ہے کہ ان کی سرکاری شادی ہو اور ان کو نیشنیلٹی مل جائے جبکہ غلام اہدر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی واپس کی جائیں میرے بچے واپس کیے جائیں وہ نرندر مودی کو ریکویسٹیں کر رہا ہے جبکہ اس کی بیوی کہتی ہے یہ ڈرامے کر رہا ہے یہ مجھے دمکیاں دیتا تھا مجھے مارتا پیٹتا تھا لہٰذا اس کی باتوں کو آپ توجہ نہ دیں یہاں ایک اور افسوس کی بات وہ یہ ہے چلیں یہ خاتون جائے بھاڑ میں اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا یہ پاکستان سے اپنے خامت کے ساتھ بے وفائی کر کے اپنے بین بائیوں ماں باپ سب کو چھوڑ کر انڈیا پہنچ گی لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے جو مسلمان کے بچے ہیں ان کو یہ ہندو بنانے پر تلی ہوئی ہے اور ہندو مذہب ان کو دے رہی ہے جبکہ دنیا کا قانون ہے کہ جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ باپ کا جو مذہب ہے اس کو اپناتے ہیں تو باپ کی مرضی کے بغیر جو نبالک بچے ہوتے ہیں ان کا مذہب تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو اب میری گزارش ہے کہ تمام پاکستانیوں سے آپ اس والے سے بات کریں بچوں کو واپس لائیں یہ جائے باہر میں ہندو روئے عیسائی مرے وہ تو اللہ اس کے ساتھ جو بھی کریں گے اللہ بہتر جانتے ہیں اس کو کیا سزا ملے گی اور ہوگی اس کے ساتھ بہت بری یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ربو پورا میں اس وقت اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں وہ بھی اس پر تھو تھو کر رہے ہیں جو ہم میڈیا کا سوشل میڈیا فالو کر رہے ہیں لیکن ہونی اس کے ساتھ بہت بری ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں آرہی سچن جو ہے جو خود بے روزگار ہے تھوڑے بہت پیسے کماتا ہے وہ اس کے چار بچے کو کیسے پالے گا ان کی تعلیم ان کی دیکھ بال وہ کیسے کرے گا ان کی شادیاں کیسے کروائے گا وہ تو خود اس کی جو ہم نے ویجول دیکھے ہیں گھر کے دیکھے ہیں اس بچارے نے جو کپڑے پینے ہوئے ہیں اس کے جو گھر کا پردے ہیں جو گھر کا پوری صورتحال ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان بچاروں کا جو گزر بسری بڑا تھوڑے پیسوں میں ہوتا ہے تو یہ کیسے بچوں کو پالے گا تو یہ بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے جی پاکستان میں بڑی شاکنگ ہے کہ سلمان خان پاکستانی لڑکی منی کو پاکستان میں چھوڑنے آئے تھے تاروں سے نیچے جبکہ یہ پاکستانی لڑکی اپنے عاشق سے ملنے روڈ کے تھو نئی دلی پہنچ جاتی ہے تو دوستو اس بارے میں مزید بھی کوئی اپ ڈیٹ آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ